یہ دیکھیں جی یہ ظلم کی انتہا دیکھیں یہ ظلم کی انتہا دیکھیں یہ بھائی ان کے دو بچوں کو لے کے جا رہے ہیں چھوٹے مسوم بچوں کو ایک ڈیڑھ سال کا بچہ ہے ایک چار سال کے بچے ہے اب وہ خود سے کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے یہ ظلم ہے یہ وہ ظلم ہے جو یہ کرونا کے نام سے قوم کو زلیل و خوار کیا جا رہا ہے اور اسی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں آپ اندازہ کریں جن کوئی بچوں کو اٹھا کے چھوٹے بچوں کو اٹھا کے کرونا کیس میں لے جائیں وہ ماں مرے گی نہیں دور کیا ہے یہ دیکھیں یہ رو رہے ہیں ان کے دو مسوم بچوں کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں گھر سے بچوں کو پوزیٹیو قرار دے دی ہے اور ماں کو نیکٹیو قرار دے حالانکہ ماں سارا دن بچوں کے ساتھ رہتی ہے یہ کس طرح سے پوزیبن ہے یہ بچے دونوں آپ کے ہیں یہ میرے بھائی کے بچے ہیں اور ماں کو نیکٹیو دی ہے ماں کو نیکٹیو دی ہے بھائی پوزیو کر دی ہے کس طرح سے پوزیبن ہے حالانکہ اسی ماں کے ساتھ وہ بچے سارا دن کھیلتے ہیں ماں ٹھیک ہے بچے جو ہے نا وہ پوزیٹیو ہو گئے ہیں حالانکہ ہمارے گھر میں کی تھی بندے کو کوئی مسئلہ نہیں یہ وہی فراد ہے میرے بھائیوں جو میں کہتا ہوں کہ جو کہتے ہیں کہ اچھوز بیماری ہے یہ ایک دوسرے سے لگتی ہے اگر بچوں کو ہے تو پھر ماں کو کیوں نہیں ہے یہی تو میں کہتا ہوں یہ فراد ہے کچھ میرے دوست مانتے نہیں ہیں ابھی بھی میرے ایک دوست کی کال آئی ہے وہ مجھے کہہ رہے ہیں نہیں جی نہیں بیماری تو ہے کہیں نہ کہیں تو جس بیماری کو کہا جا رہا ہے کہ ایک دوسرے سے لگتی ہے ابھی جس ماں کے ساتھ وہ بچے سارا دن کھیلتے ہیں اس ماں کو بیماری نہیں لگی بچوں کو لگ گئی ہے اور بچوں کو لے کے ظالم جا رہے ہیں اور ماں کو ادھر چھوڑ رہے ہیں یہ وہ ظلم ہے جو پاکستانی قوم کے ساتھ ہو رہے ہیں اور یہ بھائی دیکھیں کیسے بلک بلک کے رو رہے ہیں ان کے گھر میں قیامت روڑ پڑی ہے اسی طرح میرے گھر کے ساتھ ہوا تھا آپ احسرہ رکھیں اللہ تعالیٰ پر بلوسہ رکھیں انشاءاللہ میں نے کی ہے میڈم سے بات لیکن وہ بس سنتے ہیں سن کے وہ جن پر بنتی ہے بندی تو ان کے اوپر ہے یہ دیکھو پی ٹی آئی کے جیلو جو مثلاً آنکھیں بند کر کے اپنی گورنمنٹ کی غلط پلیشیوں کی حمیت کرتے ہیں یہ دیکھو ظلم آپ کی گورنمنٹ کا آپ پھر کہتے ہو ہمیں آپ سیاست کرتے ہو تمہارے ظلم کے اوپر ہم سیاست نہ کریں تو پھر کیا کریں ہم بولے نہ تو پھر کیا کریں جس کے پاس جس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے تکلیف تو اس کو ہوتی ہے تم لوگ کو تو صرف باتیں آتی ہیں میں بھائی کو کل کا کہہ رہا ہوں اپنے بچوں کے آگے بیچے کر دو بس انہوں نے سوشتی کر لیا ہے وہ تو ہلکے کتے کی طرح بھاگ رہے ہیں ان کو بولے کہ درودہ بند کر کے گالیاں نکالیں اندر سے پانی پھینکیں ان کے اوپر کرم جو لینے آئے ہیں وہ بڑھ صاحب لے کے جاتے ہیں جو آگیا تھے وہ لے کے جاتے ہیں وہ بڑے ظلم ہیں ان کے دکھو ایسے جیسے بچے رہی ہیں بچوں کے بگاہر بگاہر کبھی باپ اتنا مچی پیار کر لے باپ پھر ہے بھی بچوں کے در لے کے جاتے ہیں یہ بھی کوئی پتا رہی ہے ہمیں ہو گئے ہیں چیس کو ہو گئے ہیں ہمارے داتیں ہو گئے ہیں اور بیٹے ہی در آئے ساتھ ساتھ جن ہو گئے ہیں یہ یہ وہ ظلم ہے جو فیملیوں کو توڑنے کا کیا جا رہا ہے یہ وہ انٹرنیشنل جس کو میں جنڈا کہتا ہوں نا یہ یہ جنڈا ہے کہ فیملیوں کو توڑ کر ان کے مسئول بچوں کو ان سے دور کر کے ان کو مفلوز کر کے ذہنی طور پر پھر ان کو کرونا کا مریض ڈیکلیئر کر دیا جاتا ہے اب یہ بچوں کی ماں کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی وہ گھر میں یعنی کیسے وہ مثلا کیا کر رہی ہوگی اس نے تو بچاری نے مر رہی ہے نا اب تو یہ وہ ظلم ہے جو گورنمنٹ جو ہے کر رہی ہے اپنی عوام کے ساتھ اللہ اس گورنمنٹ کو حدیعت دے یا ان کو اٹھا لے